عوض باللہ من الشیطان و عجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مائن ایم اس طلحان عجیب اور آپ سب کو ویلکم کرتا ہوں اپنے چینل پہ بیفور وی سٹارٹ آور ڈسکشن آپ سب سے گزارش ہے کہ پلیز سبسکرائب کے بٹن کو کلک کرنے تاکہ جو بھی اپ ڈیٹس ہوں وہ آپ تک ببک پہنچ سکیں تو آج کا ہمارا ٹوپک ہے جی سولین سی یا پھر نائٹ شیڈ اور پوٹیٹو فیملی بھی جیسے کہتے ہیں ٹھیک ہے جی تقریبا نائٹی جینرہ ہے اور دو ہزار سپیشیز ہیں ٹھیک ہے جی کون سے سپیشیز ہیں جو کہ ٹروپیکل یا پھر ٹیمپریٹر ڈسٹیبیوشنز میں آتی ہیں اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو اس کے فوٹین جینرہ اور تقریبا فیفٹی ٹو جو ہیں وہ سپیشیز ہمارے پاس ریکارڈڈ ہیں وہ بایدہ ناصی پبلیشرز کی وجہ سے نائٹین ایٹی پائیف کے اندر اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں جی اس کی کریکٹریسٹکس پہ فیملی ار پلانٹس ٹھیک ہے جی اگزیمپل دیکھیں تو ہمارے پاس آ جاتا ہے جی سولینم ٹیوب روسم جو کہ عام لینگویج میں اس جس کو پوٹیٹو کہتے ہیں دوسرا ہے آ جاتا ہے جی ٹبیکو جس کا ہمارے پاس سائنٹیفک نیم ہے نیکو ٹیانا ٹبیکم اور تھرڈ ہمارے پاس آ جاتا ہے جی ٹمیٹو جس کا سائنٹیفک نیم ہے جی لائکو پرشیم ایسکیو لینٹم اور نمبر فور ہمارے پاس آ جاتا ہے جی ریڈ پیپر جس کا نیم ہے جی کیپسیکم فریو ٹینسنس ٹھیک ہے جی یہ فیملی ہے جی اس پلانٹس کی جو اگزیمپل میں ہمارے پاس ٹمارٹر آلو اس کے بعد تمباکو کا پودا اور لال میرچ کا اگزیمپل آ جاتی ہے نیکسٹ اگر ہم دیکھیں اس کی ویجیٹیٹیف کریکٹریسٹکس پلانٹ انکلیوڈنگ ان دس فیملی آر ہرب شرب سم ٹائم ٹریز اور وائنز ٹھیک ہے جی جو پلانٹس ہوتے ہیں اس فیملی کے اندر ان کی ہرب بھی ہوتی ہیں شرب بھی ہوتی ہیں بعض اوقات ٹریز بھی ہوتے ہیں یا پھر وائنز بھی ہوتے ہیں زیادہ تر ان کی جو ٹریز کی فارم میں نہیں ہوتے یہ پلانٹس یہ سمپلی ہرب یا پھر شرب ہوتے ہیں سٹیمز آر ہیری اور پریکلی جو سٹیمز ہوتے ہیں وہ بالوں کی طرح ہوتے ہیں یا پھر پریکلی ہوتے ہیں لیوز آر آلٹرنیٹ لیوز جو ہوتے ہیں وہ آلٹرنیٹ میننز پر جو ہوتے ہیں وہ ڈسٹیبیوٹ ہوتے ہیں اور ریئرلی بیکامنگ اوپوزیٹ اور بہت ہی کم ایسا ہی کیس ہوتا ہے جہاں پہ یہ اوپوزیٹ ہوں فلورل ریجن کے اندر یا پھر سمپل ہوں یا پی ٹیول ہوں یا پھر ریئرلی سیزائل ہوں اس کے بعد نیکسٹ میں ہمارے پاس آ جاتے ہیں جس کی فلورل کریکٹریسٹکس ٹھیک ہے پہلی کریکٹریسٹک ہمارے پہ ہے جی ان فلوریسنس ٹیپیکلی ان ڈی اگزلوری قائم اور کمبینیشن اوپ ڈی سائلیز سمٹائمز ہیلیکوائٹس اور اگزلوری امبیلیٹس قائم ٹھیک ہے جی ان فلوریسنس کی بات کریں تو وہ ٹیپیکلی ان اگزلوری چائم ہوتے ہیں یا پھر کمبینیشنز ہوتے ہیں سائلز کے کبھی کبھی یہ ہیلیکوائٹس کے کمبینیشنز بھی ہو جاتے ہیں اور کبھی کبھی یہ اگزلوری امبیلیٹ قائم بھی ہو جاتے ہیں اس کے بعد نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں جی فلاور ان کے کیسے ہوتے ہیں موسٹلی بائی سیکشول ہوتے ہیں یوزلی ایکٹینو مورفک ہوتے ہیں یا پھر ویک زائگو مورفک ہوتے ہیں یا پھر ہائپو گائنس ہوتے ہیں یوزلی پینٹیمیرس اس کے بعد نیکسٹ ہے جی کیلنگس کی بات کریں یونائٹیڈ فائف سیپلز پانچ سیپلز ہوتی ہیں جو کہ یونائٹ ہوتی ہیں یوجلی پریزیڈنٹ اس کے بعد نیکسٹ ہمارے پاس آ جاتے جی کرولا یونائٹیڈ فائف پیٹلز کرولا روٹیٹ ٹو دہ ٹیوبلر اس کے بعد انڈروشیم انڈروشیم میں آ جاتے جی پانچ سٹیمن فری بٹ انزرٹیڈ اون دہ کرولا ٹیوب ریلی سٹیمن فور انڈ دہ ڈیڈنیمیس جو کہ ارینجڈ ان دہ ٹو ورل آف ایچ اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتے گائنوشیم اکمپاؤنڈ پیسٹیل آف ٹو یونائٹیڈ کارپلز اوری ابلیکیولی پلیس سپیریئر بائی لوکیولر اور امپرفیکٹلی فور لوکیولر بائی دہ فالس سیپٹم پلیسنٹیشن ایگزائل نیکسٹ ہے جی ہمارے پاس ان چیزوں کی ایکانومک ایمپورٹنس کیا ہے ہم نے جب اس کی ایکزیمپلز سٹیڈی کی تو ہمیں پتہ لگ گیا کہ ہمارے جو آلو ہو گیا تمارٹر ہو گیا یا پھر لال میرچ ہے اس کی ہماری زندگی میں کیا اہمیت ہے وہ تو ہم نام دیکھتے ہی بہچان گئے تھے آگے ہم سٹیڈی کرتے ہیں اس کی ایکانومکل ایمپورٹنس ٹھیک ہے جی اس فیملی کے جو ہمارے پاس جو میمبرز آ جاتے ہیں وہ زہریلے بھی ہو سکتے ہیں وہ کھانے کے طور پہ بھی یوز ہو سکتے ہیں وہ دوائیوں میں بھی یوز ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے جی پوائزنس کیسے جیسے ٹبیکو ہے وہ دوائیوں میں بھی یوز ہوتا ہے جبکہ سگریٹس وغیرہ میں بھی یوز ہوتا ہے جو کہ نقصان دے ہیں اس فیملی کا جو سب سے ایمپورٹنس پلانٹ ہے جس کی سب سے زیادہ گروہ ہے وہ کیا ہے جی وہ ہے سولینم ٹیوبروسم ٹھیک ہے جی جس کا نام ہے جی ہمارے پاس پوٹیٹو ہم کہتے ہیں جس کو ٹھیک ہے ان آئرلینڈ پیپل آر کمپلیٹلی ڈیپینڈنٹ اپون دا پوٹیٹو ٹھیک ہے جی ہم نے پچھلے چپٹر میں آئیریش پیپل کا سٹیڈی کیا تھا کہ جب ان کے اوپر کہت آیا تھا فیمائن آیا تھا پوٹیٹو ٹیوبیس کی فوم میں جب آلو جو تھے وہ ختم ہو گئے تھے بلکل تو یہی بات ہے کہ ان لوگوں کے لیے آئیریش پیپل کے لیے آئرلینڈ کے جو پیپل تھے ان کے لیے آلو کی کیا ہمیت تھی نیکسٹ ہمارے پاس اس کا دوسرا ممبر آ جاتا ہے جی لائیکو پرشیم ہسکیولینٹم جس کو ہم ٹمیٹو ٹماتر کا کہتے ہیں ٹھیک ہے جی ہر کھانے میں تقریباً یوز ہوتا ہے لوگوں نے گھروں میں بھی اس کو اگایا ہوتا ہے کسی زمانے میں یہ کہا جاتا تھا کہ یہ زہریلا ہے لیکن اب ہر کھانے میں تقریباً یہ ڈالا جاتا ہے ادھر ایمپورٹنٹ فوٹس فوڈ پلانٹس آئیدہ سولیچیم مٹینگینا اس کے جو اور اگزیمپل ہیں وہ ہے سولیچیم مینگٹینہ ہے جس کو ہم عام زبان میں برنجل بھی کہتے ہیں دہ فروٹ آف دی کیپشیجیم اینم اور دی کیپشیگیم فروٹنسنس آر ریچ ان دہ ویٹیمن سی اینڈ اے اس کے جو باقی ہمارے پاس آ جاتے ہیں دو سپیشیز وہ ان کے اندر ویٹیمن سی اور جو ویٹیمن اے ہے وہ بہت زیادہ پایا جاتا ہے اس کے بعد نیکس اس کے ایک سپیشی ہے جی فائسیلیس جس کو ہم کیا کہتے ہیں گراؤنڈ چیری کا نام بھی دیتے ہیں وہ ایک ایڈیول فروٹ ہے انکلوزڈ ہوتا ہے بلیڈر کے اندر like پرسسٹنٹ کلکس ٹھیک ہے جی دہ ہسک گیونگ دہ نیم آف ہسک ٹومیٹو جس کو ہم نیم دیتے ہیں جی ہسک ٹومیٹو کا بھی اس کے بعد اگر ہم اس کی دوسری دیکھیں ایکزیمپل another plant of great commercial value nicotine tobacco the leaves of which are dried and made in the tobacco ٹھیک ہے جی nicotiana tobacco جو ہے یعنی کہ تمباکو کا پودا اس کے پتوں کو سکھایا جاتا ہے اس کے بعد ان کو چھوٹے چھوٹے pieces میں convert کیا جاتا ہے اور پھر تباکو کے طور پر use ہوتا ہے جیسا کہ cigarettes وغیرہ میں بھی ہوتا ہے یا دوسرے hookہ وغیرہ میں جو ڈالتے ہیں many members of this family yield powerful alcoides ٹھیک ہے جی اس family کے کو بہت سے ایسی members ہیں جو کہ alcoides بھی produce کرتے ہیں جیسا کہ atropa biladona due datura which are rich in the atropine جیسا کہ atropa اور biladona اور datura ہو گیا جو کہ rich ہوتے ہیں یعنی کہ ان کے اندر atropine بہت ساری ہوتی ہے اور doterin جو ہے وہ بہت ساری ہے اور یہ دونوں چیزیں ہمارے پاس جو atropine ہے یا پھر ہمارے پاس جو daturine یہ کس میں use ہوتی ہے دوائیاں بنانے میں use ہوتی ہیں many plants are cultivated in the gardens for their beautiful flower this includes the pentunia nicotiana and the sistrum and solenna metice آپ کی confidence ضرور دور کی جائے آج کے لئے اتنا ہی کافی ہے اپنا خیال رکھئے گھر والوں کا خیال رکھئے اللہ حافظ موسیقی